تو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ اگست کے موقع پر دارالعلوم دیوبن میں کتنی زیادہ بھیڑ ہیں مدرسے کے اسٹوڈینٹ کی اور دارالعلوم دیوبن کے محتمیم مختی ابو القاسم نومانی صاحب تشریف فرما ہے نائب محتمیم مولانا عبدالخالق مدرسی تشریف فرما ہے پوری ویڈیو آپ دیکھئے انہوں مرکز ہے یہ دل کا جو دارم انہوں مرکز ہے ندا ہے سب کو یہاں کا پتہ دینے سے مدینہ جا کے لیے ایک بس کم مولانے مدینہ جا کے لیے بس کم مولانے مدینہ جا کے لیے بس کم مولانے سلام علیکم میں ناسیر نیستوی دوستو آج ہے پندرہ اغسط اور میں نہاں واقعہ تیار ہو چکا ہوں ساڑھے سات بجے اسپیچ ہوگا مہتیم صاحب کا مفتی ابو القاسم نومانی صاحب اور نائب مہتیم مولانا عبدالخالق مدرسی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا پرگرام رہتا ہے تو بنی رہی آپ مہارے ساتھ اس طرح اور دیکھتے رہیے ناموش نہیں بیٹھیں گے تارلوم جوبن کے اقابر نے ہر طرح قربانی دے کر ہندوستان سے اگریزوں کو نکلنے پر مجبور کیا تھا آج ہم اپنے اقابر و اصلاف ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کو دالے تخصیم پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ یاد درانا چاہتے ہیں ہمارے اقابر رحمہ مہدوانے تارلوم جوبندم و بیٹھ کر وہ ایک طرف رہران بلنے اور فرسان بلنہار تھے رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ اوزاری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے انگریزوں کو نکلنے کی سمیل کی درخواست کر رہے تھے دوسری طرف دن کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر ہندوستان سے انگریزوں کو نکلنے پر مجبور کر رہے تھے آج مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے ان اقابی و اصلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں حضرت شیخ الہند موران محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے یہ وعدہ کور پر اعلان کیا تھا یہ ہمارا تارلوم صرف تعلیم و تعلیم کا مرکت نہیں ہے بلکہ تارلوم جوبن ایک تحریک ہے جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہیں ایک طرف انہوں نے دارلوم جوبن کے اندر سپہ گری کی تنے دنے دینے کی پوچی کی تھی تاکہ یہاں سے ایسے طلبہ ایسے علماء جنم لیں جن کے اندر حریت کی پوری پوری چیزیں موجود ہو الحمدللہ دارلوم جوبن کے فردندوں کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوئی آپ کو تاریخی طور پر یہ یاد بھی دلانا چاہتا ہوں جب حضرت شیخ الاستان معنی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا انگریزوں نے گرفتار کر لیا اس وقت دارلوم جوبند کے طلبہ نے اکامل دارلوم سے درخواست دکھی تھی کہ آپ ہمیں فالانہ امتحان کا موقع تھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں چھٹی لے لیں تاکہ ہم اپنے اکامل کے لقشے قدم پر جل کر چپے چپے میں جا کر اپنے اکامل کی اس تحریف کو عام کریں اور لوگوں کو خواہر کریں کہ ہمارا وجود ہندوستان کی آزادی میں ہے انگریزوں کو یہاں سے پھرانے میں ہے الحمدللہ یہاں کے فردندوں نے پوری قومت کے ساتھ ہندوستان کو آزاد پھرانے کے اندر حصہ لیا ہے ہم ست کے ساتھ ہندوستان کی آزاد کرانے میں برادران وطن کے برابر کے شریک ہیں یہ تاریخ ہے اس تاریخ کو کبھی پھلائے نہیں جا سکتا میں اس تفصیل میں جانا نہیں کہتا مختصرن عرض یہ ہے اب وزید اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ارام قدر جناب مولانا اشرباز صاحب کو میں دعوت لے رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس موقع کو مزید واضح فرمائیں انہیں یہ پتور دیا ہے کہ مسلمانوں کا انگریز قدر شامل ہونا حرام ہے حضرت مولانا مسین احمد مدنی رحمت اللہ یادی نہایت وقار اور اتمنان کے ساتھ جواب دیتے ہیں حالانکہ اس وقت مولانا محمد علی جوہر موجود ہے اس حال میں وہ حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ حضرت ذرا عاویر سے اور ہیوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے قوم کو اور حضرتات کو اور اس تحریق کو آپ اس سب سے ضد کردیں لیکن حضرت مردنی اس افسار پر بڑے ہی اتمنان سے جواب دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ پتور دیا ہے اور عدیدی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا انگریزی قدر شامل ہونا حرام اور اسلام سے پتالی جج پریشان ہو جاتا ہے پہلو بدل کر وہ نہاں کس رہزے میں تجھتا ہے ملزم حسین احمد کیا آپ کو معلوم ہے اس کی صدا کیا ہے حضرت مردنی رحمت اللہ تعالی اللہ کی تو رحمت ناظر ہوں ہمارے بزرگوں کی طربتوں پر جنہوں نے کدھی بھی باطل کے سامنے سب نہ جھگانے کا ہمیں دست دیا ہے انہوں نے پر اتمنان سے اپنے قدر میں قبع ہوا کپڑا انگریز کی میس پر رکھتے ہوئے کہا کہ سزا معلوم تھی اس لیے یہ کپڑ کا کپڑا دیوبن سے ساتھ لیا ہوں تاکہ جب مجھے پتے دا کو لکھایا جائے تو مجھے اپنے کپڑے میں دفن کیا جائے انگریز کے کپڑے میں یہ ہمارے بزرگوں کی تعلق ہے لندن میں بول میس کانفرنش ہوتی ہے وہاں لوگوں کے اپنے مطالبات ہیں لیکن مولانا محمد علی جوہر تصرف پڑا لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے ملک کی آزادی سے کم کوئی چیز منذور نہیں ہے یا تو ہمیں ملک کی آزادی کا پروانہ دو یا یہ کہ کپڑا ہونے کے لیے دو گرزمین دے دو انہوں نے پسو کھا لی کہ میں اب اپنے غلام ملک کا یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہوں اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھ لی اور جب وہ واقسی کا ارادہ کر رہے تھے راستے سے ہی ان کا انتطال ہو جاتا ہے اور حکومت اپنے خرد پر ان کی ناشت کو تستیر پہنچاتی ہے اور انبیاء کی پان اور مقدس سے زمین میں ہمیشہ کے لیے وہاں سوڑے خواب ہو جائے یہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت آزادی کی برائی کے لیے محمیز کا کام کیا ہے اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سرسلہ چلتا رہا دارون علم کے وقت اس تحریک پہ پائد رہا اور یہاں سے کئی تحریکوں کی بیادت بھی ہے اور اس طرح یہ تاپرہ چلتا رہا اور اٹھارہ سو انیس سو سیتھانیس میں رات کو بارہ بجے پندرہ اگس یہی پاریخ تھے اور انڈیا ریڈیو سے باغابتہ اس بلک کی آزادی کا اعلان ہوا لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج چلو ہوا تھا لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے ایک دوسرے کو پھول تخصیم کر رہے تھے مکھائیاں کھڑا رہے تھے لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سیکروں بلکہ لاکھوں علماء کے پھول کی سرخی بھی شامل تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کے آزادی کے لیے قربان کر دیا یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے لئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے یہ جاننا چاہیے مسلمانوں کی پمزوری یہ ہے وہ تاریخ سانس تو ہیں وہ تاریخ بناتے ہیں لیکن جب تاریخ لبیسی ہوتی ہے تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الک کر لیتے ہیں یا جو لوگ تاریخ لکنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنلے کے تحت انہیں سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ بہت بھوئی بات ہے تاریخ کے ساتھ نائنصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے اگر ہم نے دیش کے سامنے دیوری ہوئی تاریخ پیش کی ہے کہ یہ ہم حافظت میں اپنی نسلوں پر یہاں کے پڑھنے والوں پر اور یہاں کے جو تاریخ میاقتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں ہم ان پر زون کر رہے ہیں ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلائے جائے اس ملک میں اس ملک کی بڑے مسائل ہیں اور اتنا بڑا ملک ہے مسائل کی قدرت رہے گی ہی لیکن اسی بصیرت کے ساتھ اسی بطن دوستی کے ساتھ محبت کے جذبات کے ساتھ آپ کے ایک مسلمان ہونے کے حقیقت سے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت پر آ دیا ہے جس کا قیدار دعوت کا ہے جس کا قیدار محبت کا ہے ہمیں اتنا قیدار ادا کرنے سے کبھی بھی پیشے نہیں اتنا چاہیے حقومتیں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کے حقیقت سے بطن کی حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو قطازے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے میں نے جو روایت اور یہ اس روایت میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی لوگوں پہ ایک کا خیال رکھتے گا وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہیں جو اپنے لیے جیتا ہے کون تم خیر علماء مسلمان تم بہتری امت ہو بہتری امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو بہت روزے رکھتے ہو بہت عبادتیں کرتے ہو یہ چیزیں پشلی امتوں میں بھی تھی اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے قرآن قریب قیرآن بہتری امت اس لیے ہو او خریجت نماز اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع حسانی کے بارے میں سوچتے ہو تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے اگر محلے میں آگ رکھتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ تمہیں پروسیت کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے تم خیر امت ہو بلکہ دلی امت ہو اس لیے مسلمانوں کا اپنا کردار عبا کرنا ہے اس وقت حالات یقیناً بہت زیادہ نارکتہ بے ہیں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں کہیں طرح کے شکنگیوں میں انہیں پسا جا رہا ہے فرقہ وانہ پساڑات کا سلسلہ ہے ان کے عملات پر بلڈوزہ چلائے جا رہے ہیں لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے پہلا لے بھی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو پسکر دیا جائے یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی کوئی بسیزن لے سکیں کوئی پرسلا لے سکیں لیکن ایسے لوگے پر ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے خوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے حالات ہمیشہ یہ جیسے نہیں رہتے حالات میں تقدیلی آتی ہے اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں اس سے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ پاک میں ہمیں جو آزاد ہم ستتان کے آزاد پزانے دیئے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غرام ہیں اللہ کے محکوم ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منوش کی اور کسی بھی سنسارگی اور کسی بھی طاقت کی اور پاہنے کی غرامی قبول نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس کی غرامی کی بندن میں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑے گا ہمارے اندر بھی آمانت ہو ہمارے اندر خودداری ہو ایک دوسرے کے لیے مرمہ مکنے کا جذبہ ہو سچائی اور وفا ایک دوسرے سے کیے گئے عبادے کو نبھانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور ہم جب جتنے اچھے مسلمان ہوں گے اتنی اچھے ہم اس لیش کے لیے اور یہاں کے دکاس کے لیے اور یہاں کی طرقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دیں آپ ارام کو بھی توفیق کے عمل سے نوازیں آمین وآلہ وآلہ الحمدللہ تو دوستو آپ نے دیکھی لیا ہوا کافی شاندار اس پیچھتا مفتی عبو القاسم نومانی اور عربی ملرسی کے استاد تھے اور قرآن سے شروع کیا گیا تھا نظم ہوا اس کے بعد اس کے بعد تقدیر ہوئی دارلم کو استاد ہوگی تو کافی مزا آیا ہوگا دیکھ کے تاریخ سنی ہوگی آپ نے اور بہن رہی ہے مارس آج اس طرح اور ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کیجئے پھر ملتے آگلی ویڈیو میں خدا حافظ